ہلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں جتنے بھی میں نے کوئیسٹنز لائے ہیں یہ سارے کوئیسٹنز آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں یہ کوئیسٹنز آپ کے جنرل نالج آپ جمعہ اینڈ کشمیر میں پوچھے جا سکتے ہیں ہسٹری آپ جمعہ اینڈ کشمیر میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چنرل پہ نئے تو چنرل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلا قویسٹن ہے آپ کو بتانا ہے انڈین کانسٹیٹوشن کے کس آرٹیکل کے تحت جمعہ اینڈ کشمیر کو چلایا جائے گا حکومت کی جائے گی تو اس کا آنسر ہے آرٹیکل 239 دوستو یہ وہی آرٹیکل ہے جو پونڈی چیری میں لاغو ہے آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر ہائی کورٹ اسٹیبلشت آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کا ہائی کورٹ پہلی بار کب اسٹیبلشت کیا گیا تو آنسر ہے اس کا 26 مارچ 1928 آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کی پہلی عورت چیپ جیسٹس کون بنی آنسر ہے اس کا گیتہ مطل نیکسٹ کوشن ہے آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر سٹیٹ کا پہلی عورت چیپ مینیسٹر کون بنی تو اس کا آنسر ہے محبوبہ مفتی نیکسٹ کوشن ہے what was the earlier tenure of جمعہ اینڈ کشمیر اسمبلی آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر اسمبلی پہلے یعنی یوٹی بننے سے پہلے اس کی مدت کتنے وقت کی تھی تو آنسر ہے اس کا 6 years نیکسٹ کوشن ہے who is the chief justice of high court of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کے چیپ جیسٹس کون ہے تو اس کا جو آنسر ہے یہ ہے پنکج مثل جو پریزنٹ میں ابھی بھی جمعہ اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کے چیپ جیسٹس ہیں نیکسٹ کوشن ہے which is the smallest district of کشمیر division area wise آپ کو بتانا ہے ایریا کے لحاظ سے کشمیر division کا سب سے چھوٹا district کون سا ہے تو اس کا آنسر ہے گاندربل جس کا ایریا 259 سکیر کلومیٹر ہے نیکسٹ کوشن ہے who was the first lieutenant governor of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کے پہلے lieutenant governor کون بنے اس کا آنسر ہے گریش چندر مرمو نیکسٹ کوشن ہے which is the largest district of کشمیر division area wise آپ کو بتانا ہے ایریا کے لحاظ سے کشمیر division کا سب سے بڑا district کون سا ہے تو اس کا آنسر ہے بارہ مولا جس کا ایریا ہے 4243 سکیر کلومیٹر نیکسٹ کوشن who was the first chief justice of جے اینڈ کے ہائی کورٹ آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کے پہلے chief justice کون تھے اس کا آنسر ہے لالا کانور سین نیکسٹ کوشن ہے the legislative assembly of جمعہ اینڈ کشمیر cannot make laws for آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر یوٹی کی legislative assembly کس کے لیے اب قانون نہیں بنا سکتی تو اس کا آنسر ہے public order and police نیکسٹ کوشن ہے when was جمعہ اینڈ کشمیر یونین تیریٹری established آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کو یونین تیریٹری کے طور کب اسٹیبلش کیا گیا تو اس کا آنسر ہے 31st October 2019 تو اس ڈیٹ کو جو reorganization act ہے انڈین constitution کا وہ effect میں آیا next question is the tenure of legislative assembly of جمعہ اینڈ کشمیر is آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر legislative assembly کی مدد یونین تیریٹری بننے کے بعد کتنے سال کی ہوگی تو اس کا آنسر ہے 5 years next question ہے who was the last governor of جمعہ اینڈ کشمیر state آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر state کا last governor کون تھا اس کا آنسر ہے ستیپال ملک next question ہے who is the present lieutenant governor of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر یوٹی کے اس وقت کے lieutenant governor کون ہے اس کا آنسر ہے منوش سنہا next question ہے which is the smallest district of جمعہ دیوجن area wise آپ کو بتانا ہے ایریا کے لحاظ سے جمعہ کا سب سے چھوٹا district کون سا ہے تو اس کا آنسر ہے سامبہ جس کا ایریا 904 سکیر کلومیٹر ہے next question ہے who was the last chief minister of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کے last chief minister کون تھے اس کا آنسر ہے محبوبہ مفتی next question ہے who is the present chief minister of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کے اس وقت کے یعنی present کے chief minister کون ہے تو اس کا آنسر ہے ویکنڈ ابھی جمعہ اینڈ کشمیر کا کوئی بھی chief minister نہیں ہے next question ہے which union territory is to the east of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کے east side میں کون سی union territory آتی ہے تو اس کا آنسر ہے لڈاک next question ہے which is the largest district of جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے اینڈ کشمیر کے لحاظ سے جمعہ اینڈ کشمیر کا سب سے بڑا جو دیشٹرکٹ ہے کون سا ہے کون سا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈوڈا تو جمعہ اینڈ کشمیر یونی تیریٹری کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ڈوڈا آتا ہے جس کا area 8,920 سکیر کلومیٹر next question ہے which is the largest division آپ جمعہ اینڈ کشمیر آپ کو بتانا ہے جمعہ اینڈ کشمیر کا largest division کون سا ہے یعنی آپ کو بتانا ہے جمعہ کا علاقہ سب سے بڑا ہے یا کشمیر کا علاقہ سب سے بڑا ہے تو اس کا آنسر ہے area کے لحاظ سے جمعہ اینڈ کشمیر بڑا ہے next question ہے ڈی ڈی کشمیر ایٹی وی چینل was launched in which year as دور درشن کے اندر آپ کو بتانا ہے ڈی ڈی کشمیر جو کی ٹی وی چینل ہے اس کو کس سال launch کیا گیا as دور درشن کے اندر اس کا آنسر ہے 1999 میں next question ہے where is the headquarters of ڈی ڈی کشمیر آپ کو بتانا ہے ڈی ڈی کشمیر کا headquarter کہاں پر ہے اس کا آنسر ہے جمعہ next question ہے all india radio sirinagar was formerly known as آپ کو بتانا ہے all india radio sirinagar کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا اس کا آنسر ہے radio kashmir sirinagar next question ہے what is the slogan of all india radio sirinagar آپ کو بتانا ہے all india radio sirinagar کا slogan یعنی نارا کیا ہے اس کا آنسر ہے گر گر کی آواز ピ آریری جیگر با hassle آرچ دع گر ش بیخور ن Hendی آرچ واvelmente échب اس ڈی گرگیا ہے موسیقی